لہسن کے کتنے زیادہ فائدہ ہیں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے بلٹ پریشر کی آج تک جو آپ گولیاں کھاتے آئے ہیں دوائیاں کھاتے آئے ہیں ان سے آپ کی مکمل جان چھوٹ جائے گی آپ کے دانت کے درد کا مسئلہ ہو آپ کو انفیکشن اور یو کان میں پی پار یو ان سب کے لیے کام کرتا ہے لیکن لہسن کے کیا کیا مکمل فائدہ ہیں آج کی ویڈیو کی جو ٹیل میں میں آپ کو پروپر جا کے بتانے والا ہوں دوستو وہ کس زمانے قدیم سے لیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو مختلف ترین کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو کھانوں میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو ایسے ہی چبا کر استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ روٹی میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں جتنے بھی بڑا ڈاکٹر ہو پڑا لیکن اس کے فائدوں کو چھپا نہیں سکتا ہے اس کے کچھ فائدے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ان میں فائبر، میگنیشیم، ویٹیمن سی، ویٹیمن بی ون اور بی سکس شامل ہیں سالیشیم، کیلشیم، فاسفورس، کوٹاشیم اور کاپر شامل ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی کمال کی چیز ہے یہ مختلف بیماریوں میں کام کرتی ہے اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں تو آپ اس کو استعمال کر کے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دانتوں کے درد میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو دانتوں میں درد محسوس ہو رہا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا بلیڈ پریشر کم ہو رہا ہو تو آپ اس کو استعمال کر کے اپنا بلیڈ پریشر نورمل کر سکتے ہیں یہ خارش کیلئے بڑا اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کو اس طرح کی خارش ہوتی رہتی ہو کبھی آپ کہاں پجھ لارہے ہو کبھی کہاں پجھ لارہے ہو اور خاص کر جب آپ پبلک میں کھڑے ہو اس کو آپ استعمال کر کے لہسن کو آپ خارش سے بھی بچ سکتے ہیں نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے تو یہ بڑا ہی مفید ہے اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنا حافظہ تیز کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے کان کی انفیکشن کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے کان میں بہت زیادہ پی پا رہے ہو تو اس کنڈیشن میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں بجائے آپ کی اس کے کے پچاس پچاس ہزار روپے کی میڈیسن لیں آپ ایک بار لیسن ٹرائے کریں یہ آپ کا سٹیمنہ بڑھاتا ہے آپ کو جو کمزوری ہو رہی ہوتے ہیں یہ آپ کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے جیسا کہ مردانہ ہو گئی کمزوری وغیرہ اگر فیل ہوتی آپ اس کو استعمال کر کے اپنی بوڈی کی جو ہے بلٹ کی سرکولیشن اس کے امپروف کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آپ کی جلد کی حفاظت کے لیے بڑا اچھا ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گال گلابیوں آپ کی جو سکن ہے اس پہ جو آپ کے سکار بن گئے ہیں گڑے بن گئے ہیں آپ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں آپ کی سکن ہیلدھی رہے داغ دبے نہ بنیں تو آپ اس کنڈیشن میں لحسن کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزن میں کم ہی اگر تو آپ کے وزن بہت زیادہ ہے آپ کم کرنا چاہتے ہیں آپ لحسن ٹرائے کریں انشاءاللہ قبض کے خاتمے کے لئے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اگر تو قبض ہے آپ کو آپ استعمال کریں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لحسن کے بو کو کیسے دور کیے جائے کیونکہ آپ لحسن کھا کے کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے نمبر ایک اگر تو آپ لحسن کھاتے ہیں لحسن کے تھوڑے دیر بعد اگر آپ دودھ کے ایک گلاس پیتے ہیں تو دودھ وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ آپ کے مو سے جو لحسن کی بو آ رہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی نمبر اگر آپ لیمو کا استعمال کرتے ہیں لحسن کھانے کے تھوڑی دیر بعد تو آپ کی جو مو سے بو آ رہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی آپ اس کو ختم کرنے کے لئے الیچی یا سونف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لحسن کا باقاعدگی سے استعمال نہ کہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ آپ کو صحت مند بھی رکھتا ہے